یہ وہ کبوتر ہے جب ہماری 2014 میں صوفی ترلائی والوں کے ساتھ بچوں کی بازی لگی تھی تو یہ بین بھئی ماشاءاللہ اس ٹیم رات رہتے تھے سامنے کھڑے ہو کے اور اگلے دن شام شام کو بیٹھتے تھے اگلے دن شام کو بیٹھتے تھے اگلے دن شام کو بیٹھتے تھے بچے اس طرح باہر آئے ہیں اور انہاں دا کھلونا بلینہ اس طرح کہ جس طرح فتح جنگی ویڈے ہمتے رہے ہیں اس طرح بات بس اس جوڑے دیں جیڑی بچے پل دیں وہ ویڈے دیں آتو پاپو دے رہا شروع ہے موسیقی کہ کوئی چھ سات سال کی عمر سے شوک سٹارٹ کیا ہم نے تو اب وہ ماشاءاللہ پچاس سے کامان سال عمر ہو گئی ہے تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو کوئی چورتالیس پنتالیس سال ہو گئے ہیں شوک میں الحمدللہ موسیقی 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 یہ دوزار پندرہ میں فرس ٹیم بازی میں اڑی تھی تو اس ٹیم سے مسلسل بازی میں اڑ رہی ہے اور بہت کبوتر میں نے دیکھے بہت کبوتر میری زندگی میں آئی لیکن اندیرے میں اس سے اچھا کوئی کبوتر نہیں بیٹھتا اس طرح چھت پر فوکس کر کے یہ مادی گھر بیٹھتی ہے کہ آپ اگر نیچے بیٹھے ہوں تو آپ کا دل خوچ فائم موسیقی 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 جو آج کل کے شوک میں ہیں کہ اگر وہ ہار رہے ہوتے ہیں تو وہ مٹھائیاں بعد میں دیتے ہیں پولیس پہلے گھر بیج دیتے ہیں تو یہ فرق میں محسوس کی ہے تیس سال پہلے کی گھتربازی میں اور اس موجودہ گھتربازی میں سپیرٹ نہیں ہے آج کل کے لوگوں میں جو نئے شوقین ہیں ان میں سپیرٹ کی کمی ہے تو اللہ پاک سب میں سپیرٹ پیدا کرے اور ان کو شوک کرنے کی توفیق بھی دے اور عدیت بھی دے کہ شوق کو پیار مبتی کریں جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے یہ شوق ہونا چاہیے ابھی آپ کی بھی ایک ماشیلہ پارٹی کا سسل ہے اس ٹیم کے کھلاری کے اندر زیادہ جوش و جذبہ دیکھتے تھے یا موجودہ میں دیکھتے ہیں یا موجودہ میں اکثر جس طرح ہر چیز تیز ہوگی ہے تو وہ شارڈ کٹ کا چکر محسوس ہوتا ہے یہ کیا فرق محسوس ہوتا تھا یہ بھی تھوڑا سبتہ ہیے گا دیکھیں اس ٹیم کے جو شاگرد تھے یا شوقین تھے ان میں جو جوش اور جذبہ تھا وہ شوق سیکھنے کا تھا اور جو موجودہ دور ہے اس میں جو نئے پلیئروں میں شوق اور جذبہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں شاگرد ہوں تو کل مجھے خلافت مل جائے چار دن گزریاں تو استادی مل جائے اور مہینہ گزریاں تو اس کے بعد مجھے پالٹی سربراہ بنا دیا جائے پڑی پسند دیدہ بریڈز انے والے نل کری ہیں تے پہلے نہیں ہیں تے مجھے پڑی 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 ہیں تو اسی کوئی تھوڑا جگہ دست و دوستان کی دیکھیں جیس سب سے پہلی بریڈ جس کی وجہ سے اس شوق میں ہمارا نام بنا ہمارے مرہوم استاد امجد صدیق مغل صاحب ان کے گھر کے سیکسوری کبوتر بہت بہت چندار کبوتر اس کے بعد جو ان کے آپ کہیں کہ برابری ہو سکتا ان سے اچھے بھی اڑتے ہوں وہ ہیں میرا بھائی خلیل بھائی خلیل ہیرا بھائی ان کے گھر کے کبوتر ہیں اس کے علاوہ نہ میں نے آج تک کبھی کوئی کبوتر اپنے گھر میں رکھے اور نہ مجھے خواہش ہے کہ میں کوئی کبوتر رکھوں کیونکہ ان سے بڑھ کے کبوتر نہ میں نے دیکھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر بازی کے آخیر کیا شام ہے تو الحمدللہ وہ شام تک اندیروں میں نو نو دس دس بچ تک بہتے ہیں تو زیادہ تر مجھے یہاں پہ کسوری سٹاف زیادہ نظر ہے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا سیالکوٹی سلیلیٹڈ بریڈز کم نظر ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے جی یہ آپ ہماری جتنی بھی چھتوں پہ جائیں گے آپ کو سیالکوٹی کبوتروں کا فقدان ہی نظر آئے گا کیونکہ جس طرح موجودہ کبوتر بازی فاسٹ ہو گئی ہے تو اس میں کسوری کبوتر ہے جو فاسٹ فائٹ کرنے والا کبوتر ہے سیالکوٹی کبوتر بہت کم آپ کو نظر آئیں گے بہت کم مقدار میں ہیں عام لوگوں کے پاس بھی ہیں اب یہ ہمارا بائی ہے چھوٹا شیخ ارسلان اس کی چھت پہ بہت اچھے بٹیرے کبوتر ہیں اور یہ پچھلے سال ہمارا اکتوبر اور استنبر کا جو شوق ہوا ماشاءاللہ میتاب شاہ سے اور انگزیب رنگا خان بائی جو ہمارے ان سے ٹھیک ہے تو وہ سات سات بجے جو ہماری وہ مادہ اور وہ بائی اس کا دونوں بیٹھتے رہے ہیں اور بغیر وہ آپ کہیں کہ لائٹ بھی نہیں جل رہتے تھے وہ چھت پہ کھڑے رہتے تھے لائٹ جلنے کے پانچ منٹ میں دس منٹ میں وہ بیٹھتے ہیں وہ دونوں بٹیرے کو اترتے مارے ماشاءاللہ الحمدللہ ان سے ہم نے شوق جیتا میتاب شاہ صاحب سے بھی اور رنگ زیب بائی سے بریڈنگ کے والے سے آپ خود بریڈ کراتے ہیں یا دو سباب سے کبوتر آتے ہیں اور ایک یہ چیز اور سیکنڈ چیز یہ کہ ساتھ جیسے آپ بریڈنگ میں کبوتر بریڈنگ میں ڈالتے ہیں تو پہلے اڑا کر ٹیسٹ کرتے ہیں ی یا اپنی بس بریڈ سے ایسے ڈال لیتے ہیں تھوڑا یہ طریقہ کار بھی مدرہ سب دائیے کا ہمارے پاس یا ہماری پارٹی میں میکسیم ہم جو کوتر جوڑوں میں پڑھتے ہیں وہ وہ کم سے کم دو یا تین سال بازی میں اڑ لیتا ہے جو کوتر وہ کوتر مارا جوڑوں میں آ جاتا ہے ہمارے پاس زیادہ تر کوتر ہوں ہیں جو پہلے خودوڑے میں اور اس کے بعد وہ جوڑوں میں ہیں اور انہی کے بچی آگے ہمارے پاس ماشاءاللہ آپ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں ایک سلسلہ بھی ہے آگے شاگرد بھی ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا تھوڑا آپ اس پارٹی کے والے سے بھی ہمیں بتائیں اور اپنا جو آگے سلسلہ ہیں تاکہ تھوڑا سامنے آئیڈیا اس کے تھوڑے ہماری جو پارٹی اس میں اس طرح ہے کہ جو ہمارے امجد صدیق مغل صاحب ہیں پارٹی کے استاد سربراہ تھے جو اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے ان کی ڈیتھ ہوگی وہ پہلے وہ اور ہمارے وعید صاحب ہیں یہ چاچا صاحب ہیں یہ ہمارے امجد است استاد کے استاد بھائی بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مشتاق پارٹی میں ہوتے تھے میں لال پارٹی میں تھا لیکن ہمارا کیونکہ ملا اور بیٹھا کتھک ساروں کی کٹی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسین کیا کہ یار ہم اپنی ایک پارٹی بنائیں تاکہ ایک ہی استاد کی شاگردوں اور ایک ہی لڑیوں جس میں ہم دوسروں میں ایک دوسروں میں کوئی کسی قسم کی اچکچاٹ یا ججک محسوس نہ کرے بات کرتے ہوئے کچھ پوچھتے ہوئے تو اس وجہ سے ہم نے اپنے استادوں کی مط پارٹی کو چھوڑا انہوں نے مشتاق پارٹی کو چھوڑا اور اس کے بعد ہم نے لاہور میں استاد غرام رسول صاحب ہیں باوریاز پارٹی کے وہ استاد ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کا سسٹم سٹارڈ کیا اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل سے ایرا بھائی بتائیں گے صاحب نے کافی ڈیٹیل آلداز دیتا ہوئے لہور دو ساڑی پارٹی بلانگ کر دیئے باوریاز پارٹی لیکن ساڑھا جیڑا پارٹی دا سسٹر میں وہ سارا ایتے کیونکہ جیرے استاد غلام رسول صاحب دی پاک سی او بی اسی اس انہوں نے امجا استاد نو دے دیتی سی تے او پھر ساڑے آگے شفٹ ہو گئی ہے اس وچ پارٹی ساڑی ماشاء اللہ اسٹرام پنڈی پچھلے دس سال سو بہت اچھا شکو کسی کر رہی ہیں س بہت کٹ پارٹی آنے جیڑیاں اٹھ دس چھتاں ڈک بازی شوک لے دین دیا نے گروب باندھ دیا نے کوئی دو اس پارٹی نہیں ہے تین اس پارٹی نہیں ہے چار اس پارٹی دیا وہ کٹھیاں کر لینے نے تو وہ کچھ لیاں دینے لیکن ایک پارٹی دیا آٹھ دس چھتاں اور تابے آٹھ دس چھتاں تابے نہیں ہوں دیا مثلا دس چھتاں ہوں گیاں تے ایک فلانے کو بیٹھا ہونے دوجہ فلانے کو بیٹھا ہوندہ ہے الحمدللہ ساڑے آٹھ دو دس جیرے کہا رہاں ایک دوجہ لال پیار محبت سسٹر ملین تے او اسی پورے پنڈی چھو سنال اچھا شوک دین دیا لوگا نو آج تک ساڑھی پارٹی چون کسی چھت دا ایسا کوئی کلیم نہیں ہے کہ اس چھت نے شوک اچھا نہیں ہے جو مجودہ شوک ہے ماشاءاللہ کافی ٹورنمنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں ونڈ ون کا بھی سلسلہ چل رہا ہے تو اس شوک کو آپ کیسا دیکھتے ہیں تھوڑا سامنے جو راولی پنڈی سلامباد کا شوک ہے وہ آپ کے پاک پاکستان کی ٹاپ شہر چون سی ہے نا اس طریقے سے یہ بلکہ اس سے بڑھ کے ہے جتنی چھتیں راول پنڈی سلامباد میں اس ٹرم اڑی ہیں آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں اتنی چھتیں شاہد ہی کسی شہر میں اڑی ہوں بہت اچھا شوک ہو رہا ہے لیکن تو اس میں پرابلمز ہیں تھوڑی سی یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے ڈیرڈینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا جی چھو بیس کو کریں گے کوئی کہتا چھو بیس کو کریں گے ادھر پنڈی کا یہ نہیں ہے کہ یہ کپوتربازی میں ہے ہم ہر کام میں نا ہم اپنی چودرات جونسی ہیں نا وہ دکھاتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں چودری ہوں یہ شوک ہے یہ شوک ہے میرا آپ کے ساتھ ہے آپ کا میرے ساتھ ہے میں آپ کو نہیں مانوں گا میں شوک اس سے کروں گا آپ مجھے نہیں مانیں گے شوک اس سے کریں گے یہ بیس سال دیکھیں کوئی چوبیس کوئی چھو بیس اور کسی شہر میں یہ آج تک میں نے نہ سنیا ہے نہ ہوا ہے بلکہ ایک بائیس والی بھی اڑ گی ماشاءاللہ تین شوک ہمارے شہر میں ہوئے ہیں یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے یہ شوک پیار محبت کا ہے آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں اٹھیں ایک دن شوک ہونا چاہیے پیار سے ہونا چاہیے اور ساروں کی ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے سالس ایسے بننے چاہیے جو سارے کو قابل قبول ہوں یہ نہیں کہ ایک گروپ کے آپ نے اچھے ساتھ سالس بنا دیئے اور تو کوئی فیصلہ کروانی آیا تو بت مانتا لگا وہ ملے ہوئے ہیں اب نہیں شاید کیا میں فیصلہ دے دیں یہ کون سا سالس سالسی کمیٹی ہے یہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے آپ کی فیصلہ ہے آپ ایسے سالس بنائیں جو نیوٹرل لونپنڈی کے اچھے سالس ہوں اچھے لوگ ہیں بہت پنڈی میں بڑے پرانے استاد ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں وہ جو آپس میں بیٹھ کے ان کو اپنا شگرت بھی ان کے پاس آجا ہے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ کبھی بھی نہیں کریں گے بڑے اچھے اچھے لوگ استاد عنی جیسے لوگ بھی اس پنڈی میں فیصلے کرتے رہے ہیں سارے استاد بیٹھیں آپس میں اس کو شوک اٹھی کریں بقایا اس بار ہم نے جو یہ چوبیس چھبیس کا معاملہ تھا ٹھیک ہے ہمارا جو دوست تھے وہ زیادہ چھبیس طریق کی طرف تھے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اپرحال پھر بھی میرا اپنے دوستوں سے بھی یہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے بہت شکریہ جی دوستو بھی آپ نے راجہ صاحب کی بھی رائے سنی کہ ہم نے جنسانہ شوک کے والے سے بات کی میں ابھی جنسانہ یہ تھوڑا سی ڈسکیشن کا سلسلہ آگے استاد بیٹھ صاحب کی پاس بھی لے کے جاؤں گا کہ وہ بھی آج ہمارے ساتھ مجود ہے تو میں پہلے استاد جی سے چھوٹا سا جلتی یہ کوئی سوال یہ لینا چاہوں گا کہ استاد بیٹھ صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو شوک کرتے ہوئے کتنا ہی قرصہ ہو گیا تو تھوڑا سامنے اپنے شوک کے بارے سے میں بتائیں کہ بریڈز غرقوں سے آپ پسند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ہم جتنے بھی دوست ہیں جی راشد خان صاحب یہ ہیرہ بھائی میں ہم سب تقریباً بچپن سے ہی شوک کر رہے ہیں اور یہاں ڈھوکھ بہ بہی رہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہمارا استادی شگردی کا اس طرح سلسرہ جو نا یہ کافی عرصے سے چلا ہوئے ہیں ہمیں کٹھے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم زیادہ تر یہ راشد صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے استاد بھائی ہے میرا امجد استاد اس وقت دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالی ان کا وہ جان اچھا کرے ان کے قصوری کبوتر تھے جو بیڑے کے نام سے مشہور تھے تو وہ ہمیں جو نا وہ ہم نے اور یہ خلیل بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کے ٹیڑی کبوتر ہیں ان کے گھار جائیں گے نہ تو آپ یہ تقریباً ز تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی پراکرس ہے ان کبوتروں کی بہت اچھی آر جیت تو لگی رہتی ہے لیکن مخالب بندوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پارٹی کے کبوتر ہوں تو قصوری کبوتروں میں مجھے ذاتی طور پر لال آنکھ پسند بھی ہے میں شوق بھی کرتا ہوں لیکن کچھ ہمارے دو سباب ہیں وہ لال آنکھوں کہتے ہیں جی وہ پسند نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ لال آنکھ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مثلا تھوڑا سامل بتائیں لال آنکھیں تو اچھی ہیں جی بہت اچھی ہیں لال آنکھوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں تقریباً تھوڑی سی تو کوئی ہلکی ہوتی ہے کوئی گہری ہوتی ہے ہمیں تو پسند ہے کیونکہ ہمارے استاد کی بریڈ ہے ہم کیسے اسے جو نہ ریجیکٹ اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی ان کی پراکرس جا رہی ہے تو بہت زبردست ہیں لال آنکھ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی بریڈز بھی دیکھیں گے اور اس دوران ساتھ ہم سوالات بھی کرتے جائیں گے جو جو انشاءاللہ معلوماتی سوال کا سسلہ ہوگا تو ہم استاد جی سے رکیسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی اپنی جنسان کوئی بریڈز کے شوق کروائیں اور ساتھ زیادہ پھر ہم جنسان ان سے سوالات کریں جی دوستو ابھی اسٹمہ موجود ہے روالپنڈی میں استاد راشید خان صاحب کے سٹ اپ کے اپر موجود ہے اور استاد جی کی فیوریڈ مشہور ترین بریڈ بیڈے ماشاءاللہ یہ فس ٹیم میڈیا کے پر آ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو یہ زیادہ حاصل ہے کہ ہم نیاب بریڈ کا جنسان شو کا آپ کو کروانے جا رہے ہیں اور ہم استاد جی کا شکریہ بھی دا کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اسرار کے پر ماشاءاللہ جی اپنے نیاب کبوتر کا شو کروا رہے ہیں میں نے یہ بھی پہلا کبوتر ہی ہاتھ ہمیں پکڑا ہے تو مجھے مزا آ گیا ماشاءاللہ خوبصورت کبوتر اور ان کا قد کاٹ دیکھیں کندے کی لیندھیں دیکھیں اور ایک دفعہ دیکھ کے مزا آتا ہے اور یہ جو لوگ روالپنڈی سرامباد میں موجود ہیں اور استاد جی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ استاد جی کے مشہور ترین کبوتر ہیں ویڈے تو میں استاد جی سے ریکوست کروں گا استاد جی سبت پہلے تھے میں نے دسوں انہوں نے ناں ویڈے کیوں پیا تاں کے پتہ لگے لوگاں کی کہ جی ویڈے آیا کے چیز ہیں اور میں نے جس میں سے کبوتر ہی ہاتھ پکڑا تھا دیکھ باری مزا آگا ہے ماشاء اللہ خوبصورت کبوتر اور میں اگر تسیہ درو دیکھو جس تھوڑا ایک آئیڈیا سے کہ انہوں نے کبوتر نہیں کندے نہیں لیندھا دیکھو اور بریڈر کبوتر نے حالے کے کریز تھا موسمیں تھوڑا جا لیکن چلو اے وے کے کبوتر ماشاء اللہ دو سال کبوتر رہا ہے بازی دیکھو ماشاء اللہ اگر وہی بات کے ریزلٹڈ چیز ہے ماشاء اللہ اور خوبصورت کبوتر ماشاء اللہ دیکھو دے مزا آنڈا اس آج رہا دسنا کے نگے ویڈے کیوں کندے ہیں اصل ہی سارے جس رہا سی پائی کٹھے ہوئے ہیں تو اس آدھ رہا دینا جمعہ لے دن چھوٹی ہوتی ہے اسی سارے کٹھے ہو جانے سے انہوں نے شوک کرانا دو اسی طرح انہوں نے جوڑا بنایا نوائک اسے بچے جلے بعد نکل کے آئے تو ساڑھے دوستان در زیادہ قربانی دے ہوتے بھی شوک ہوندہ کسی فتح جنگی ویڈی لے کے یہ ذرا اڑی الوی ہون دینے تھے اچھے لگ دن اور خوبصورت ہوندہ پنڈی اسلام آباد میں میں اپنے دوستان جی مزہ تب کی بات کاٹ رہا ہوں راول پنڈی اسلام آباد کے اندر جنسانہ جی قربانی کے سسل میں فتح جنگی ویڈوں کا بورٹ ٹرنڈ ہے اور ہر گھر میں یہی دوستوں میں کوشی ہوتی ہے کہ وہ ویڈے ہوں وہ تھرہ تھوڑے مستی میں بھی ہوتے ہیں خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے جی اسلام آباد بس جب اس جوڑے کے پہلے بچے باہر دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے تو تو اللہ جنت میں جگہ دے ساڑی کو ان کے موز سے یہی بات نکلی دیکھو بچے اس طرح باہر آئینے اور انہوں نے اکھلونا بلینہ اس طرح ہے کہ جس طرح فتح جنگی ویڈے ہون دینے ساکی بھائی نے سوال بھی پوچھا اور بتایا بھی استاجی نے اس کے بارے میں تو اتنا حسین پرندہ اور اتنی زبردست بنتر اور ماشاءاللہ جیسے یہ خود اپنا آپ بتا بھی رہا ہے تو آپ اپنے ذاتی رائے میں اس کے ریزلٹ جائے آپ نے تو ان کو اڑا کر ٹرائے بھی کیا ہے ماشاءاللہ ان کے ریزلٹ کے بارے میں بتائیں اور پنڈی کے موسم کے لحاظ سے کہ جیسے کبوتر آسمان پر جاتا ہے اور تین موسم دیکھتا ہے طوفان سے بھی لڑتا ہے صبح کو اس کو تھنڈا موسم بھی ملتا ہے اور دن میں اس کو چالیس کی تپنی بھی ملتی ہے ذرا اس بارے میں سارا دیکھیں جی ریزلٹ مالک سے زیادہ آپ سے جو شوک کر رہا ہوتا ہے نا مخالف وہ آپ کی گواہی دیتا ہے اور مانی بھی اسی کی گواہی جاتی ہے مالک کہتا ہے میرا تو شام کو اڑتا ہے میرا اندھیرے میں بیٹھتا ہے ہماری یہ چار پانچ چھتوں پر میرے پاس دوزار چودہ دوزار اٹھارہ دوزار انیس یہ تین سالوں میں میں پنڈی میں انبیٹن رہا ہوں ماشاءاللہ یہ بہت کم چھتوں پر انبیٹن رہنا کوئی دو سے آر جاتا ہے کوئی ایک سے آر جاتا ہے لیکن دوزار چودہ دوزار اٹھارہ اور انیس میں میں انبیٹن رہا ہوں یہی کبوتر اڑے ہیں اور کچھ میرے پاس ٹیڈی کبوتر ہیں اپنے وہ اڑے ہیں تو یہ ان کا ریزل آپ کے مخالف بتاتے ہیں آپ کی پرفارمنس بتاتی ہے کہ یار اس کے پاس کبوتر کیسے اور کیسے اڑے ہیں ریزل تو انہوں نے بتانا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جو ہماری شد پہ کبوتر اڑتے ہیں ہم پنڈی میں جن اچھے گھروں سے شوق ہوتا ہے ہم اینڈ پہ ان کو لے کے جاتے ہیں ہار جی تاکہ نصیب کی ہے نصیب کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم ان کو نومی د دسویں یار بھی بازی تک لے کے جاتے ہیں لاست تک جاتے ہیں اچھے اڑتے ہیں اچھا شوق ہوتا ہے اس کا ریزل راجی ارشد صاحب کی چھت پہ ہے بہت اچھا وہاں سے شوق ہو رہا ہے مارا اچھے کی بہتر اڑتے ہیں میری چھت ہے استاد راشد خان صاحب کی چھت ہے نادر قادر کی چھت ہے ٹھیک ہے ملک خورم صاحب کی چھت ہے وہاں بھی بچھلے سال ویڑے بہت اچھے اڑے ہیں اور وہ مثلا دو ہزار بیس میں وہ بھی ان بیٹن رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ان چھتوں پہ اچھے کہ یہ اڑے ہیں اور اپنی پرفارمنس وہ دکھا ہے میری پوری کوشش ہوگی اور میں یہاں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں جی کہ جس طرح ہم استاد جی کا انٹرویو کے سسر میں پلان کر رہے تھے تو ہمیں کئی لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے استاد جی کے ویڑے قبوتر لازمی دکھانی ہے تو یہ جو بھی راجی صاحب نے بات کی ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے اور یہ بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کے مخالف اور جس طرح آپ کے اہل علاقہ اور شکین حضرات اس چیز کی گوائی دے کہ آپ نے جی ان کی یہ بریڈ لازمی دکھانی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں یہ کی تفہمس ہے ساکی بھائی بہت اللہ پاک نظر بات سے بچائے بہت ہی حسین آنکھ اور آپ کی پسند دیدہ لال رنگ میں میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ لین تھامی بڑییاں چھینے اور ہر لحاظ اللہ کمپلیٹ قبوتر نے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی یہ استاد جی نے ہمارے بنائے ہیں اور ماشاء اللہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تو ہم پارڈی کے لیے وہ ایک اچھا سرمایہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں جیساں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب ہوت ہوں تو اس کے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا سرمایہ ہو گھر ہو بینک بیلنس ہو اسی طرح یہ ہمارے استاد ہی ہمارے لیے ایک ایسا سرمایہ چھوڑ گئے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اگر ہم ان کو سمالنے والے ہوئے تو ہمارے پاس یہ ختم نہیں ہوں گئے اچھا رائے صاحب میرے ذہنے چھوڑ سوال آ رہا سی کہ جیسے تاڑی ہے ویڈے بریڈن ہے تو اسی خود زیادہ پیوٹیج اہی اڑان دے ہو یا کراس کر دے ہو تو کڑے بلاڈیج نہیں کر دے ہو یہ پیور بھی اڑتی ہیں لیکن میرے پاس ایک کبوتر ہیں اکتیس نمبر تو وہ اگر ان کے ساتھ جو ان سے ہیں شامل کر رہے تھے تو ان کا ریزل جو ان سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے کسوری کبوتر ہیں جن میں سے ہم نے یہ ویڈے بنائی ہوئے ہیں ماش تو یہ دیکھیں جی استاد راشد خان سامنے مجھے یہ ایک مین کبوتر ابھی شوکر وانے دکھا رہے ہیں اور یہاں سے جنسانا ویڈے بریڈ ساجی نے بتایا کہ انہوں نے بنائی ہے اور بہت خوبصورت کبوتر اس لیے میں لے کے روشنی میں آیا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں بہت سکچا باتی جہاں پر کیا بات ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ بہت سمود جسم اور دن دیکھیں بلکل سنگل پتہ بلکل جی اور ماشاء اللہ ان کی لیندھیں اتنی مزے کی ہیں ساکی بھائی میں ریکوی اور اس کے بعد پھر میں استاد جی کی طرف بھی ہوں گا مجھے بلکل خوشک پنجے نظر آ رہے ہیں جی ماشاء اللہ رات کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ جی دوز دیکھیں استاد جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان پنجوں کو جامنی پنجے بھی اکثر کہا جاتا ہے اور بلکل جامنی پنجے اور بلکل سلم اٹ سمارٹ ماشاء اللہ دستہ ذرا استاد جی اگر آپ اس کا ماشاء اللہ کلیاں میں دکھانا چاہوں گا بہت حسین ابھی قدیچوں میں موسٹ رسانہ جی استاد جی وہ کہتے ہیں نا کہ کل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے میں کہتا ہوں زبردست کندہ ہے ان کا اور باقی چوائیس ہار بندے کی اپنی ہے اور بھگلیں آپ نے دیکھی ہیں بھگلوں کا چڑھاؤ دیکھیں ماشاء اللہ بہت لیندھی کبوتر ہیں مزید کبوتر ہیں جی ماشاء اللہ یہ استاد جی شوک کروا رہے ہیں جی استاد راشد کھان صاحب نے بتایا جی کہ ایک سوری کبوتر جو ہیں وہ انہوں نے ماشاء اللہ انہی میں سے بنائے ہیں اور آج آپ شوک کریں ویڑے جو جن سے بنے ہیں ماشاء اللہ بہت حسین بنتر آنکھیں پلکیں ان کی چونچ ہر چیز میں پرفیکٹ ماشاء اللہ استاد جی اس کا دستہ بھی ذرا آپ کے ہاتھ سے ماشاء اللہ بہت حسین ماشاء اللہ کریچوں میں ہونے کے باوجود جی کیا ہی بات زبردست زبردست پورا کبوتر استاد جی اپنے ہاتھ میں ایک دفعہ میں ماشاء اللہ بہت حسین ساکر بھائی یہ ہمارے آجی خلیل صاحب کے جو ٹیڈی بریڈ ہیں ان کے جدہ امدد پیچھے سے بیچ میں فروز پوری بھی چامل یہ وہ کبوتر ہے جب ہماری دوزار چودہ میں صوفی ترلائی والوں کے ساتھ بچوں کی بازی لگی تھی تو یہ بہن بھائی ماشاء اللہ اس ٹیم رات رہتے تھے سامنے کھڑے ہو کے اور اگلے دن شام شام کو بیٹھتے تھے تو پھر ہم نے یہ بریڈ اڑانی چھوڑ کے ان کو ہم نے اپنے ویڈوں میں ڈالنا شروع کر دیا تو یہ وہ کبوتر ہیں جو ہم نے آگے سے ویڈوں میں ڈالے اور ماشاء اللہ اور اچھار زیادہ ہو گیا ماشاء اللہ مستاج میں نے اس کبوتر کو آتھ میں پکڑا ہے اس کا جسم بڑا مزا ہے اور ماشاء اللہ بڑا ہی مضبوط جسم بہت حسین اور کبوتر خوبصورتی میں ہے اگر دیکھا جائے تو بس دوسری بات ہی نہ کرے یہ خلیل بھائی کے اکتیس نمبر کبوتر ہے ماشاء اللہ اور صرف خوبصورتی کا ہی جسے کہا ہے نا اور استاج نے فرس بیڑوں میں ڈالا ہے تو پھر بیڑے بیڑے ہو گیا بیڑے بیڑے ہی ہیں جی ماشاء اللہ واقعی ماشاء اللہ بہت حسین جی ماشاء اللہ کیا بات یہ خلیل صاحب کے گھر کے تین نمبر کبوتر ہے جو ماشاء اللہ پینڈی اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے اور گرمیوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کی شام تک کی اور اندھیروں میں بیٹھنے کی صلاحیت ہیں ان کو اکتروں میں شام تک کی پروازیں ہیں ان کی ماشاء اللہ یہ کبوتر ہے ہمارے اس کا کتن نمبر سے بھی کوئی لنک ہے کس تین نمبر سے نہیں جدے امجد ان کا ایک ہی ہے تو آگے سے یہ بھائی ہیں آپس میں مطلب ہی چاہ جے بدیجے کی اولادیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت آنکھ اور میں کہتا ہوں مزا آگیا ہم ابھی چوتھا کبوتر کا شوکر آرہے ہیں اور دوستو اس کو دیکھیں اور میں کہتا ہوں ساکی بھائی پلک ہر چیز پورا پیکچی جائے جی پورا پیکچی جائے کیا اکلیوں کی باتیں ہیں جی ماشاء اللہ اور پر کے اوپر پر کا چڑھاؤ سات بند دمیں اور بغلوں کی کبرج مطلب کہ مجھے استاجی ہم تو کل کے بچے ہیں نینی اسی طرح سیکھتا ہوں سیکھنے کے لئے مطلب کہ آپ نے اتنی بڑی آج کھلی کتاب ہمارے سامنے رکھ لیا ہے کہ اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے دوست راجہ کیا صاحب دیکھ رہے ہوں گے جی سنی چھیما صاحب جرمنی سے جبران باٹ صاحب آئرلینڈ سے جبران باٹ صاحب آئرلینڈ سے اور انڈیا سے بڑے دوست صاحب آپ کالنگ کرتے ہیں تو سمیر بھائی ہیں انڈیا سے دیکھیں جی ان کبوتروں کا شوق کریں ماشاء اللہ راولپنڈی اسلام آباد کی ہے راجہ خلیل صاحب کے گھر کی بریڈ ہے یہ بھی یہ ماشاء اللہ ان کے بارہ نمبر کبوتر ہیں اور میرے فیورٹ کبوتر ہیں ماشاء اللہ جی استاد راشد خان صاحب آف راولپنڈی ماشاء اللہ ان کے فیورٹ کبوتر اور راجہ خلیل صاحب کے گھر کے کبوتر ہیں جی ماشاء اللہ میرے دیکھنے والے جتنے بھی شوقین و حضرات ہیں وہ یہ شوق کریں چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ آج کی چھوٹی سی کاوش اور یہ شوق کیسا لگا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں اپنے سارے قابل طرح مسادزہ کا جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ جوائن کیا اور یہ ایک چھوٹی سی کاوش اپنے بھائیوں کے لئے اور شوقین بھائیوں کے لئے استاد جی آنکھ کا ذرا شوق کروا دیجئے گا جزاک اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آنکھ کا رنگ کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ آنکھوں کی چمک کیا ہی بات ہے رات ہے میں ذرا پوری کوشش کروں گا کہ رنگ کلیر سے کلیر آئے اور میرے شوقین بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسین زبردست گندے کا استاد جی کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ موسم کریس کیا ہے اس دن بارے دس ہو اے اے کےڑی اے سر پہلے تے تُسی سارے نرد دیکھے سننے جی جی فی میل سی اے وی فی میل سی اے وی آج ایرے صاحب دے کار دے تین نمبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا رال مل کے بہت اچھا ورکنگ ہے ٹی مارک ہوتا نا جی اور میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے سنا تھا اور جتنی تعریفیں سنی تھی اس سے بڑھ کے پایا جی اور بہت حسین پرندے ساکر بھائی صاحب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اور آجی صاحب آپ کہوں کہ تیسری کلاہ سے ایف جی سکول میں ہم نے تعلیم بھائیوں نے کٹھی سٹارٹ کی اس کے بعد سے پھر وہ پنجابی میں یہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گانے دے سنگی پھر ہمارے گھروں کے طلق اور پھر ہمارے اتربازی بھی کٹھی اور کمبائنڈ ہے تو لوگ پنجابی میں کافی عرصہ پہلے جب ہم پندوڑے جاتے تھے ریاست صاحب ہمارے دوست و راجی باغ صاحب تو وہاں پہ وہ زیادہ تر لوگ کہتے تھے جی ایرہ تے بشیرہ آئے نا تو الحمدللہ بہت عرصے سے ایک جوڑی بنی ہوئے اللہ مباطم میں قائم رکھی پہلے آپ نے ہمارے بریڈر کو اُتر دیکھے یہ ہماری شوق والی مادہ اڑنے والی اور تقریباً آٹھ سے نو سال ہوگئے اس کو میرے پاس اڑتے ہوئے کیا بات ہے مادہ جو ابھی تک ہم نے جوڑوں میں نہیں ڈالی کیونکہ یہ چھوٹے بچے بائی وغیرہ انہوں نے اس کا نام پیار سے رکھاوا تھا بالوں بتیاں کیا بات ہے جس ٹیم ہم لائٹ جلاتے تھے اس کے بعد مادہ اسمان سے نکلتے اور گھر بیٹھتی تھی اور سارے بائی جو میرے سے شو کرتے ہیں اس کو بہت یہ بانکی کے نام سے ہم کافی پہ لکھتے ہوتے تھے اس کو کیونکہ استاد جی نے جب نہیں نہیں میں نے چھت بنائی تھی ڈوکھبے میں تو دوزار پندرام ہم انہوں نے مجھے دی تھی کہ بیٹا یہ اڑانے کے لیے چھوڑو یہ دوزار پندرامیں فرس ٹیم بازی میں اڑی تھی کیا بات تو اس ٹیم سے مسلسل بازی میں اڑ رہی ہے اور بہت کبوتر میں نے دیکھے بہت کبوتر میری زندگی میں آئے لیکن اندھیرے میں اس سے اچھا کوئی کبوتر نہیں بیٹھتا اس طرح انشارت پر فوکس کر کے یہ مادیگار بیٹھتی ہے کہ آپ اگر نیچے بیٹھے ہوں تو بہت دفعہ گرمیوں میں گرمیوں میں بھی ڈک کی بازیوں میں بھی ماشاءاللہ یہ اندھیرے میں بھی بیٹھی ہے کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہو جاتا ہے کہ رات بھی رہ جاتا ہے تو رات بھی رہی ہے تو اگلے دن بھی شام شام تک بیٹھی ہے گرمے کیا بات ہے جی دوستو اب شوک کریں جی نیاب مادہ کا اور یہ جی جی ریکارڈ ایک اور ریکارڈ ہے جی جی مائک یہ اکتوبر میں اچھی ساتھ سے ماری بازی لگی ہوئی تھی تو ہمارے سارے کے بہت رات رہ گئے تھے سارے کے بہتر ہمارے رات رہ گئے تھے چار کے پانچ کے بہتر بچے تھے وہ پانچوں رات رہ گئے اب یہ اگلی بازی ہم نے اڑانی تھی مثلا بازیاں برابر ہو گئی تھی تو پھر اچھی استاذ سے یہ اگلی بازی اُڑی تو ان چار کے بطروں میں سے ہمارے دو پھر رات رہ گئے ایک ساڑھے تین بجے بیٹھا اور یہ پھر مغرب کے بعد بیٹھی رات رہ کے دوسرے دن تین وجہ آئی اگلے دن پھر بازے میں اڑی اور مغرب کے بعد بیٹھے یہ بھی ایک اس کا منفرد ریکارڈ ہے اس کو طریقہ اور جو اور میں یہاں بات کرنا چاہوں اور جو لوگ خود کبوتر اڑا کے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جس طرح کبوتر اڑ کے آئے اس کو ریکوور کرنا اور نیکس جیسے پھر ریڈی کر کے اڑانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور پھر اس سے اتنی پرواز لینا اس میں بھی تو قوالٹی ہی ہے استاد جی میں بھی قوالٹی تھی کہ اس کو دوبارہ انہوں نے اگلے دن مغرب کے بعد مین قوالٹی استاد جی بھی تھی یہ میرے بھائیوں کا پیار مبت اور ان لوگوں کی مہربانی ہے میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں اپنے پالٹی کے بغیر کوئی اوقات بھی نہیں ہے بلکل جی یہ پوری ٹیم ہے جی اور یہ ان سب بھائیوں کی محنت ہے یہ سابزہ کا جو ہے جی اپنے پرندوں کے ساتھ لگاؤ اور پیار ہے یہ شوک کریں جی اور جس طرح ہر ویڈیو کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چھت کا ایک چیمپین یا اتھلیٹ کبوتروں کا شوک کروائیں تو یہ وہ کبوتر ہے اس چھت کا جی ماشاءاللہ مادہ ہے اور اتھلیٹ مادہ بہت حسین کیا ہی بات ماشاءاللہ اور ہم ستا جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ وہ ہمارے چینل کے پر آج یہ ٹائم دیا میں پوری ٹیم کا ان کی شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا شوک اور دل باغ باغ ہو گئے جی اتنے ٹائم کے بعد اتنا اچھا شوک دیکھ کے اور اتنے اچھے پرندے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ستا جی دستے کا ذرا میں ریکرسٹ کروں گا آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ کلر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی بھی ان کا فلائنگز کارڈ کا حصہ ہے جی جی بالکل بہت حسین آخری تین کلیاں ذرا آپ فوکس کریں جی کیا کہنے ہیں ان کے ماشاءاللہ بہت حسین ستا جی پنجوں کا میں اس کے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے پنجے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پنجوں کی خوشکی نلیاں باریک اور اس کی خوشکی اس سے بھی آپ اس کی قوالیٹی اور بلڈ کی جو ہے وہ نشانی دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت حسین ماشاءاللہ ساکر بھئی اس دفعہ یہ ہے کہ آپ نے بہت شارٹ ٹیم پر شوک کے لیے ٹیم مانگا جس کی وجہ سے ہم ایک بریڈ کا شوک نہیں کرا سکے تو انشاءاللہ زنگی رہی تو اس کے بعد ہم آپ کو وہ اوتر بھی دکھائیں گے فروزپوری جو چیخ ارسلان بھائی کے گھر میں ہے وہ ہمارے بہت اشک اوتر ہیں کیا ہی کہنے جی دوستو آج آپ نے شوک کیا استاد راشید خان کا استاد راشید خان صاحب کا راول پرنڈی سے ماشاءاللہ ہمیں تو بہت مزا آیا استاد جی نے اپنی خاص بریڈز کا شوک کروایا اور ہم بہت شارڈ نوٹس کے اوپر جسے کہتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ابھی کیونکہ چھت کے اوپر کام چل رہا تھا لیکن پھر بھی استاد جی کی بڑی مربانی کی انہوں نے میر ٹائم دیا اور اپنے خاص بریڈز کا شوک کروایا اور جاتے جاتے استاد جی کی چیمپین مادہ جنسانہ میرے آتھوں میں ہے جس کا آمنے ڈیٹیل میں شوک بھی کروایا اور ابھی میرے آتھوں میں بھی ہے اور میں استاد جی کا شکریہ بھی دعا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جی پوری ٹیم دو سباب جی تشریف لائے ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنے مصروفیت کے لمحاد میں سے ٹائم دیا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں نئی چھت سے آپ کے پاس حاضر ہوں گے اس ٹائم کے لئے اجازت دیجئے لاؤس فیس